اسلام علیکم ناظرین چناب کالیج اٹھارہ ہزاری روز بروز ترقی کی منازل تیہ کرتا چلا جا رہا ہے تیرہ لاکھ روپے کی خطیر زکم سے ایف ایسی کے حال کا قیام واتر فلٹر پلانٹ کی انسٹالیشن اس کے علاوہ مختلف ایونٹس کا شارٹ ٹائمیں انعقاد کرکلم کو مزید بہتر کرنا کمپیوٹر لیب کو اپ گریڈ کرنا اور اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی مصوبہ بندی کی جا رہی ہے مستقبل میں سٹوڈینٹس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم مخاطب ہونا چاہیں گے پرنسپل، ڈاکٹر، سید، غلام میران، گلانی صاحب سے اور ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر تقریبا ستمبر دوہزار بائیس میں جب آپ نے چارج سنبھالا تو آپ نے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے نمبر آف پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کر دیئے جن کا ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے مختصر عرصے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سر یہ آپ کیا یہ ایسا ہی مشن لے کر آئے تھے اسی مشن کے تحت آپ نے چارج سنبھالا تھا کہ آپ اس چناب کالیج اٹھانہ ہزاری کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تینکیو مسٹر عاصف آپ نے ٹھیک کہا جب میں نے سٹارٹ میں جہاں جوائننگ دی تو مجھے فیل ہوا کہ اس جگہ کو ایک بہت اچھی ادارے کی ضرورت ہے تو میں نے اس وقت اپنے آپ سے بہادہ کیا کہ میں ایسے سٹیکس لوں گا کہ جو اس ادارے کی تقدیر بدل دیں گے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے جو سٹارٹ لیا وہ ہم منیجمنٹ سائنس ٹوڈنٹ کے لحاظ سے سوارٹ انیلیسیس کیا سٹرنٹھ ہے اس ادارے کی کیا ویکنس ہے اس کی کیا اپورکیونٹیز ہیں اور کیا سٹرنٹھ ہیں تو اس کے لحاظ سے میں نے پہلا سٹیپ جو دیکھا کہ سٹرنٹھ کی کیا ہے وہ اس کا برانڈ ہے جناب کالیج اور برانڈ ہے اور اس کی لوکیشن ہے ویکنس پہ میں نے بہت زیادہ انتصار کیا ویکنس کیا تھی ایک تو پوالٹی ایڈکیشن پروپلی نہیں دی جارہی تھی کیونکہ لیک آف سرویلینس لیک آف مونیٹرنگ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں نے ویزٹ سٹارٹ کیے کلاسز کے اور ارلی اندہ مولنگ اسمبلی نہیں کی جارہی تھی وہ میں نے سٹارٹ کروا دی ساتھ ہی کیا کیا کہ کریکلم جو تھا وہ ارائگولر تھا تو میں نے ویزٹ کیا سی سی جے جناب کالیج جنگ کا وہاں سے جو بکس انہوں نے لانچ کی تھی وہی یہی پلانچ کی تاکہ ایک ہی کریکلم دی فائن کیا جائے تھرڈ کیا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ٹیچر کو موٹیویٹ کیا ہے کہ ہار ٹو ڈلیور اگوڈ لیکچر پھر میں نے دیکھا کہ انفرسٹکچر میں کچھ پرابلوں میں ہیں سب سے پہلے ایک فیلٹر نہیں لگا ہوا جو کہ بہت ہی ضروری تھا وہ شاید اس سے بھی ضروری ہے تو اس کے لئے ہم نے ڈونیشن کلیکٹ کیا اور ہم نے فیلٹر وہاں پہ لانچ کر دیا اور بڑی اہم چیز تھی میٹرک کے لیے اپریٹرز ہی نہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے تو اے سی شبیر ڈوگر صاحب کا یہ آج بھی میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں ڈونیشن کلیکٹ کر کے دیا تقریباً ایک لاکھ ٹوپے کی اندر وہ سارا اپریٹرز ہم نے سٹارٹ کر دیا مقصد یہی تھا کہ بچے جو تھیوری پڑھڑ ہیں اسے تیکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں ایک تو وہ انٹرسٹنگ بھی ہے دوسرا وہ ویسے ہی اگزام اس کے لیے ہوتا ہے تو یہ بیجر سٹپ تھے جو اور آخری جو سٹپ تھا کو کریکلم ایکٹیوٹیز وہ بالکل نہیں ہو رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے ٹیم آرگنائز کی ہم نے سپیلنگ بھی کونٹیسٹ کروایا ساتھ ہی ہم نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ لانچ کی اس کا مقصد یہی تھا کہ انٹریکٹ بیٹر پیرنٹس اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں سجیشن دیں اور کیا بہتر ہو سکتا ہے تو میں نے بقاعدہ ان سے سجیشن لی اور اس کے لیے میجر سٹپ ہوتایا سب سے بڑھ کر حران کن بات یہ تھی کہ یہ کالج ایف ایسی تک ہے لیکن فرسٹ ایئر کی کلاسز ہی نہیں تھی تو اس کے لیے بھی آپ نے جو ایک بڑا سٹپ لیا کہ باہر سے ڈونیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر کے آپ نے تیرہ لاکھ روپے سے ایف ایسی کا حال جو ہے وہ یہاں پہ کسٹک کروایا وہ میرا یہی مقصد تھا کہ جیسے میں نے آپ کو تہلے بتایا سوارٹ ریسز اپورچونٹی کیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی سکول لانچ ہو چکے ہیں اور اسے تقریباً ٹو تاؤزن سکسٹین میں لانچ ہویا ہے پانچ شے سال ہو ہی چکے ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ ہماری سی میل جو بچی ہیں وہ اس شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے تو میر مقصد یہ تھا کہ انہیں یوٹلائز کیا جائے ساتھ ہی میل سٹوڈنٹس بھی تھے تو اس کے لیے میں نے ڈونیشن کولیکٹ کیا اللہ کی مدد سے ہمیں ڈونیشن ملا ہم نے دو ماہ کی شورٹ پیئر آف ٹائم کے لیے ہم نے یہ لانچ کر دیا اس کے بعد میر آتا تھا کہ ٹیچر کہاں سے آئے کیے جائیں کچھ ہائرنگ پہلے ہی انواز دسمبر کے اندر میرٹ بیس پہ پہلے بھی ہو چکی تھی پھر ان سٹیچرز کے ہم نے انٹرزویو لے کہ وہ انٹر میڈیے پڑھا بھی سکتے ہیں یا نہیں بیس پیچر ہم نے سیلیکٹ کیے اور ہم نے دو ماہ سے سمر کیمپ سٹارٹ کر دیا اب یہاں پہ ایس ایس ای میڈیکل ری انجینرنگ ایس اے آئی ٹی وہ ہم نے لانچ کر دی ہے تو انشاءاللہ نیکس ایئر ہماری سیکن ایئر بھی آ جائی چناوکاری اٹھارہ آزاری میں سمر کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے فرسٹ ایئر کی کلاسز وہ سمر کیمپ کی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہیں ہماری فکلٹی جو ہے وہ جوشف خروش کے ساتھ آئی سی ایئر فرسٹ ایئر کلاسز کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہے اس لیے آج ہم نے یہاں پہ کیک کٹنگ سرمنی کا بھی نقاد کیا ہے آپ پی آج ڈی ڈگری ہولڈر ہیں اور پی آج ڈی پروفائل کا حامل ایکڈیمکس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تو ایکڈیمکس اپروومنٹ کے لیے آپ نے کیا آوائی کیا اس کے لیے بحث تو یہ ہے کہ آپ لیکچر ان کے خود جا کے دیکھیں کیونکس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں اچھا انگلیس کی ایک کوٹیشن ہے اپروومنٹ ایز آلویس پوسیل تو سٹارٹ جیسے میں آیا تھا تو میں نے ایک ایک تیچر کا لیکچر اٹھنٹ کیا اس میں سے میں نے اسی انڈیکیٹ کیا کہ تم کہاں سے تمہارے اندر کچھ کلاؤز ہے تمہیں اپرووم کرنا خاص طور پر چھوٹی کلاس ہیں کلاس ون سے بلکہ نرسری سے لے کے کلاس پائی تب ان کو رینجم بھی ریجر کیا اب ہم فردر کیا کریں کہ ہمیں ہمارے پاس آگئی ہیں سمر بھی دے تو ان کی سپیشل ٹریننگ کی جائے گی سارے تیچروں کی چاہے چھوٹی کلاسز ہیں یا میڈل میٹرک ایک ہے نولیج ایک ہے نولیج ڈلیور کرنا نولیج ہونا باقی بہت ضروری ہے ٹیچر کے لیے لیکن ڈلیور کرنے کے لیے جائے چلیکٹی ڈلیور کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو سکل چاہیے سکل بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کا کونچرٹ کلیر ہونے چاہیے اور تھرڈ جو آج کل بہت امپورٹن ہے آئی ٹو آئی کونٹیکٹ ڈلیور کرنے کے لیے کیونکہ یہ نیکسٹ جنوریشن ہے اور یہ سٹاپ کی ہے کہ ہمیں انوال کیا جائے اس کی سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے تو سر جیسا کہ آپ نے کریکلم کا بھی ذکر کیا چناب کالج جھنگ سے اگر ہم اٹھارہ زاری کو کمپیر کریں تو اس میں آپ کی تو خائل یہ تھی کہ یہ ایک بہترین انسٹیٹ ہو تو سر اس میں ڈسپلن کا جو ہے وہ بڑا دار و مدار ہے تو ڈسپلن بیس آپ نے کونسی ایسی پلیننگ کی جس پہ جو ہے یہ مزید جو ہے وہ بہتر کی طرف پارے ہیں اس کے بعد ایک ڈسپلن کمیٹی منا بھی نہیں ہے ٹیچرز سے ہی میں میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ٹیچر کو نیوال کیا جائے اور اسے سجیشن لی جائے کون کامپیٹنٹ آتھارٹی ہے کہ وہ اسے اوبزر کریں کیونکہ یہ دسپلن کے بغیر تو کوئی بھی دارہ نہیں چل سکتا ٹائمنگ بہت اس میں امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم جیسے میل فیبل سٹوڈنٹ ہیں ہمیں سپریٹ ان کی کلاسے جائے اس کے لئے ہم نے میلیج کی ہے کہ ان کی ایون کے رسیس بھی وہ بھی ڈیفرنٹ ہو ستاکہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو دسپلنٹ تو بہت ضروری ہے اس علاقے میں بیسے یہ بہت بہت بڑا کونسرم ہے کیونکہ بوائیس کی علیدہ کلاس اب پاس سے یہ لانچ ہو گئی تو سپیشل ایک کبیٹی منا دی گئی ہے اٹھارہ آزاری کو ایک چھوٹا ادارہ سامجکاری سے انڈر ایسٹی میٹ کیا جاتا ہے تو سید غلام میرہ شاہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کی جو فکیلٹی ہے اس میں کون سے ایسے سینئر لیکچرر ہیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چناب کالج جن سے کم ان کا لیول نہیں ہے یہ کسی کم پروفائل کے حامل نہیں ہے اٹھارہ آزاری کی ہسٹری میں فرس ٹائم فرسٹر کلاسز سٹارٹ کی گئی ہیں آپ کی فکیلٹی پہلے میڈل یا میٹرک کی کلاسز کو لے کے چاہ رہی تھی تو آپ جو فرسٹر کلاسز کو ٹیچ کر رہے ہیں کیا آپ ان کی لیکچرشپ سے مطمئن ہیں اور وہ کون کون سے ایسے نام ہے جو چناب کالج جنگ یا کمپیرٹیولی کسی بھی چناب کالج کی برانچ سے کم پروفائل کے حامل نہیں پہلے بھی جیسے میں ذکر کیا ہے جسر وارٹ آمیلی سسٹر جس میں تھرڈ ہماری تھی اپورچونٹی تو اپورچونٹی کیا تھی میں نے بار بار یہی پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ ہر ادارے میں یعنی کہ آپ کے پاس رسورسز ہوتے ہیں تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں تو آپیں منیج کرنا ہوتا ہے تو اپورچونٹی یہی تھی کہ اس علاقے میں ایک اچھا انٹرمیڈیئٹ کالج لانچ کیا جائے خیمیل سٹوڈنٹ کیا ہے یہاں سے بوکرت ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں کسی بھی اسپائر میں جاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کسی سے ڈونیشن جنریٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے ہال لانچ کر دیا اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے یہ ٹیچر کہاں سے آئر کرتا ہے میں نے خود ان کے انٹریویو لیے جن میں پوکنچل تھا وہ میں نے یہی سے پک کر لیا اور کچھ ہم نے باہر سے ہائروں کیا سر میں یہی چاہوں گا کہ وہ کون کون سے نام ہے جو تاکہ ہماری جو اٹھارہ ہزاری کی کمیونٹی ہے انہیں بھی پتا چلے نا کہ ہمارے اٹھارہ ہزاری کیمپس میں اس پروفائل کے عامل ٹیچر جو ہم پڑھا رہا ہے آپ کمیسٹی کے ٹیچر ہیں جابر خان صاحب ہیں وہ ہنسل ہیں ارشید صاحب ماتھیمیٹکس پڑھا رہے ہیں ان کا بیسی پروفائل بڑھا اچھا ہے وہ پہلے ہی یہاں پہ انکل آئے ہیں وہ بڑے ساکر صاحب ہیں جو پہلے کے سٹائی پڑھا پہ رہے ہیں وہ بھی سارے یہ سارے ویل ٹرین ٹیچر ہیں فی میل ٹیچر میں سر وہ بھی ایم فیل کر رہی ہیں تو ہم نے ایم فیل لیول کو پریفر کیا ہے کہ وہ انٹرمیڈیئٹ کلاسز لے اور یہ میں نے سٹوڈنٹ سے بھی پوچھا ہے کہ ان کی ایم فیلیویشن کریں ایم فیلیویشن ان کی ٹاپ لیول کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ انٹرمیڈیئٹ کلاسز پڑھائیں سر کنٹرولر ایگزیمینیشن کا ایک بڑا کریکٹر ہوتا ہے جس میں وہ اوورال ٹیمکس کو دیکھتے ہیں اس کا میتھڈ جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں تو اس میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے اس طرح کیا کہ دو ٹیچر انہیں ہی ایلو پیٹ کر دیا ایک نیا ٹیچر ایڈ کر دیا تاکہ وہ اس کی سرگنیت کریں یہ بھی پہلے پرابلم تھا کہ انویجیلیشن ہماری کمزور تھا دیکھیں میں ایک چیز کا کہہ لوں ایک آدمی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے فیفٹی مارس ہیں اگر دیانون اس کے فیفٹی ہیں تو اس کے پاس نالج ہے اگر وہ نکل مارتا ہے پلیگریزم یا کچھ بھی کر کے کرنیم وغیرہ کر کے اس کو کوئی فائدہ نہیں تو اس کو ڈسکرائج کرنے کے لئے ہم نے پروپر پلاننگ کی یہ ٹائمنگ اور خود جا کے چیک کیا کہ کیا وہ پروپلی ڈیوٹی انویجیلیشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو دینڈنٹ ہے چیک کرنے سے بہتر ہی لاس ٹائنگ جو مجھے پتا چلا کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا ایسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ کہا کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس تو ہیں جو لانچ ہو چکے ہیں اور بہت سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو لانچنگ پروسس میں ہیں ان پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جو مستقبل میں کھل کر سامنے آئیں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان پر کام جا رہی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک ہمیں لائبریری چاہیے اس کے لئے بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے ہم نے چیئرمین جیٹس سے بھی بات کیا انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ مان لیا ہے تاکہ ہمارے بچے ان کے پاس یہ فشلتی ہو کہ اب ایسے سی انٹرمیڈیٹ کے لئے تو بہت ضروری ہے بلکہ میٹرک کے لئے بھی ہونی چاہیے لائبریری تو اس کے لئے ہم نئی لائبریری امید ہے کہ اس سمر کے اند تک سمر ویکیشن کے اند تک لانچ ہو جائے گی پھر اسی طرح کیا ہے فردر کچھ نئے ہمیں چاہیے جب سیکنڈیر آ جائے گی تو ہم اس کے لئے ہمیں اور زیادہ چاہیے تو اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ نئے پروجیکٹ لانچ کریں اس میں آپ ایک نئی بلڈنگ آئر کرنے کا نئی بلڈنگ آئر کی جا سکتی ہے یا یہیں پہ ہی کنسٹرکٹر بھی جائے اس کے علاوہ سننے میں سر یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لیڈیز کا کیمپس جو ہے وہ پارٹیشن کر کے الگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا ہے کہ ہم بلکل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کلاس سے یہ ہے وہ الیدہ کیمپس ہو جائے اس کے لئے بھی ہم کوشش کر لیں سر اٹھارہ ہزاری کمیونٹی کے لئے خاص طور پر وہ پیلنٹس جن کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں اپنے سوشل میڈیا سیل میسیج دینا چاہیں گے میسیج میں یہ دنیا کہ آپ یہ ایک امرجنگ ادا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہاتھ جوائن کریں ہمیں سیجیشن دیں میں پیلنٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ ویزٹ کریں اور ہمیں اپنے پریشیس سیجیشن سے ادا کریں میں بڑا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اچھا کالج بنے گا سکول تو پہلے تھا ہی سہی اچھا تو اب یہ اچھے کالج کو بھی بڑا رول پر ادا کریں اور ٹرسٹ لیول جو ہے یہ پیلنٹس کا ڈیویلپ ہونا چاہیے اور پرنسپل صاحب کے اوپر اور ہماری فکلٹی کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتماد جو ہے ان کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بننے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دورانے انٹرویو پرنسپل ڈاکٹر سید غلام میرہ شاہ صاحب کی گفتگو سنی اور اور اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لائلٹی بیس انہوں نے اپنی ورکنگ رکھی ہے ڈاکٹر سید غلام میرہ شاہ صاحب نے نہائیت ہی بیانت داری سے اپنے فرائض سارا جام دیئے اور ان کے اندر لائلٹی کا انسر جو ہے وہ آپ کو بہت خوبی نظر آتا ہے انہوں نے کس طرح اس سے اپنا گھر سمجھ کر اس کالج کو اپنے طور پر ایک پرسنل انٹریس کے تحت انہوں نے کالج کی بہتری چاہی اور اپنے ڈیوٹی آرز میں انہوں نے ہر ایک چیز کو اپگریڈ کیا اور بجٹ کی کمی کے باوجود انہوں نے آؤٹڈور مختلف مخیر حضرات سے بجٹ کولیکٹ کر کے انہوں نے وہ وہ پروجیکٹ لانچ کیے جو ہمارے سٹوڈنٹس کی بیسک نیڈز تھی اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے تاہیر لا ہوتی اس رچ سے موت اچھی اے تاہیر لا ہوتی اس رچ سے موت اچھی جس رچ میں آتی ہو پرواز میں پوتا آئی انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے علامہ اقبال موسیقا